یہ ہے سادہ بہار کا پیڑ اس کو زی تو ہی بولتے ہیں یہ ہے سرسوں کا کھیت اس میں تو پورے فول آگے یہ بابا کاٹ رہے ہیں نیچے لکڑی یہ بخاری کے لیے چھوٹی کرنی پڑتی ہے رام رام آدھا آپ کیسے آپ سب میں اچھی امید کہتی ہوں آپ بھی اچھے ہوں گے سواغت آپ کا میرے آج کے ویلوگ میں آج کا ویلوگ سٹارٹ کری ہوں میں یہاں برانڈے میں سے آج صبح بارش نہیں ہو رہی ہے بادل تو ہیں یہ بابا کاٹ رہے ہیں نیچے لکڑی یہ بخاری کے لیے چھوٹی کرنی پڑتی ہے یہ دیکھو پاڑوں میں پھر سے برب شروع ہو گئی ہے اور ادھر بھی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے آپ بھی پتر والی سائٹ میں اور سباردھار میں بھی برب پڑ رہی ہے ادھر بھی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے لگتا ہے شام تک ادھر بھی برب پڑے گی ادھر بھر سے بارش لگنے شروع ہو گئے میں آئیت ادھر بھوڑ میں انہا جا رہی ہے ہوا پاسکلز میں یہ دیکھو کتنی ساری بارش لگی ہے اور ہوا بھی بہت زیادہ چل رہی ہے آج تیسرا دنہ سوپا نہیں تھی اور ابھی پھر سے شروع ہو گئی ہے ادھر آیا ہمارے برانڈے میں پانی تو میں اس کو باہر نکالتے ہی ہوں ادھر سے جب بارش لگتی ہے تو پورا پانی برانڈے میں آ جاتا ہے آج بارش کو تین دین ہو گئے رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہم اندھر دیکھ دیکھ کے بہر ہو گئے ہمیں کل بھی بہر ہمیں جا رہی ہوں آگے لوگوں نے کھیتوں کا کام بھی شروع کر دیا یہ ڈالیا گوبر کھیت میں ادھر دیکھو اس کیم پہ کتنے سارے کیم پہ ہوتے ہیں اس میں یہ ہے زین تو اس پہ دیکھو کتنے سارے پھول ہیں بہت پھول لگے ہیں اس پہ یہ صدا بہار ہے بیڑوں کو پتے کھلاتے ہیں تو اس کی یہ لکلیاں بچ جاتی ہے یہ جلانے کے کام آتے ہیں یہ ہے گھاس کا کھیت تو یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے پورا ہرا ہرا ہے اور ساتھ میں یہ جنگل بھی بہت اچھا لگ رہا ہے میں جا رہی ہوں جنگل میں ہم نے رکھی ادھر لکڑی کاٹ کے میں اس کو دیکھنے کی میں جا رہی ہوں کسی نے نہیں تو نہیں ہے ہمارے گاہوں نے پیاس نہیں ہوتا ہے کوئی لکڑی کاٹ کے رکھتا ہے تو وہی اور ہاتھیں لے جاتا ہے اس کو یہ دیکھو یہ ہے دیار کے پیڑوں کا پھل بچ پر میں ہم ان کو بھیڑے بناتے تھے اور بہت زیادہ کھیلتے تھے ان کے ساتھ میں یہ رکھیں ہم نے لکڑی کاٹ کے چلو اچھا کسی نے نہیں ہے میں آئی تھی نیچے والے راستے سے آپ میں جاؤں گی اتر والے راستے سے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھو یہاں سے راستے ہوتے ہمارے پاڑوں میں اور یہ دیکھو یہ کتنا بڑا پتھر ہے کتنی زیادہ بارش آئی ہے یہ دیکھو پانی سے پوری نالی بن گئی ہے ادھر یہ دیکھو ادھر کتنا گھڑا جنگل ہے یہ ہمارے گھر کے بھلکل پاس میں ہی ہے اب دنوں کے بعد ہمارے جنگل میں گچیاں اور سبزی لگنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا کہ جب ہم جائیں گے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اس والی سائٹ تو بہت زیادہ کنیاں ہوتی ہیں اور گچیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس سائٹ میں یہ ہے میرا گھر یہ ہے چین کے پتھے یہ سارے ہمارے کٹھے کر کے رکھیں ادھر بے تو میرے پاسے کتنا سارے ہمارے بہت سارے کٹھے کر کے رکھیں یہ رہے ہمارے کٹھے اور وہ آگے رہا میرا گھر یہ ہے سرسوں کا کٹھے اس میں تو پورے پھول آگے یہ ادھر ہے گھاس کا کٹھے تو دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت اچھلا بارش میں تو اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھو یہاں سے رکھتے ہیں ہمارے گھاؤں میں گھاس کو اس کو بولتے ہیں ٹائی یہ دیکھو ابھی کتنی سارے دھند ہو گئی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا پورا اندھیرہ اندھیرہ ہو گیا اب میں جا رہی ہوں گھر میں بہت زیادہ دھند ہو گئی اور جنگل میں تو چیتے کا بھی بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے اس بارش سے پاڑوں میں بہت زیادہ ڈھند ہو گئی یہ دیکھو میں ہاتھ کیسے ہو گئی بہت زیادہ ڈھند ہو گئی یہ تھے ڈھند تو دسمبر میں بھی نہیں تھی ابھی بہت زیادہ ڈھند ہو گیا ہے یہ ہے میری دیورانی ان کو ہو رہی ہے سر میں درد یہ آئی تھی دوائی کے لیے ادھر دیکھو میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں میں پہنچ گئی ہوں گھر میں اور پھر سے بارش شروع ہو گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا آئی تین دین ہو گیا بارش روم میں کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ابھی بجے ہیں رات کے آٹھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو یہی سماپت کرتی ہوں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 بہت